امام باکر کا ایک باقیر ہے ایک مدرسہ تھا جس میں آپ ذہین طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے دور دور سے پڑھنے کے لئے طلبہ آتے تھے علم ظاہری امام باکر سے کچھ حاصل کیا جو علم حاصل کیا میں آج اسی پر گفتگو کروں گا ممکن ہے کہ یہ چیز آپ کے لئے نہیں ہو جہاں تک میرا انداز ہے کہ اس مجمع میں ماشاءاللہ پڑھے لکھیں نوجوان مجھے زیادہ دکھ رہے ہیں تو ان کے لئے بڑی دلچسپی کے باعث ہوں گے اور چونکہ یہ تقریر انٹرنیٹ پر جا بھی رہی ہے لائی ہو رہی ہے اور ریکارڈ ہو کے انٹرنیٹ پر جائیں گی بہت بڑا لکھا طبقہ اس کو آگے سنیں گا لہٰذا میں نے آج کا ٹاپک یہی چنہ ہے کہ امام جعفر صادق کے علوم و فنون پر میں زیادہ گفتگو کروں تو امام جعفر صادق نے اپنے والد کے سے پڑھنا شروع کیا علم ظاہری والد سے پڑھا اور علم لدنی تو باہر کے رسالت سے اور باہر کے رب العزت سے وہ اماموں کو بیشی عطا ہوتا تھا اب علم ظاہری میں آپ نے جو ظاہری علوم اس وقت فیزیک تھا کیمیشٹری تھا جس کو کیمیا کہتے ہیں علم فلکیات ہے یہ سب اپنے والی سے آپ نے حاصل کیے علم فقہ اپنے والی سے حاصل کیا لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ امام جعفر صادق وقت کے بہت بڑے امام تھے کتنے ان کے شاگر تھے اور ان کے علم کا علم کیا تھا اس پر میں گفتوں کو آگے کروں گا لیکن ایک فرقہ ایسا ہمارے آئے جس نے بڑے بڑے اماموں پر تنقیدے کی ہے حال یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ کی عظمت ماننے کے لئے تیار نہیں تو اماموں کی عظمت کا مانیں گے چنانچہ وہاں جو کہ ایک بہت بڑے پیشوار امام گزرے جن کو وہاں بھی جماعت خصوصا غیر مقلدین نام نہاد علی حدیث بہت بڑا وقت کا امام بہت بڑا علامہ مولانا سمجھتے جن کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ ابن تیمیہ جس کی پیدائی 661 ہجری میں ہوئی ہے شام کے اندر جس کو سیریہ کہا جاتا ہے اس کے عقایت بڑے گندے تھے اپنے گندے حقیدوں کی بنیاد پر ابن تیمیہ بہت بڑا عالم و موتیس ہونے کے باوجود تین بار جیل کی ہوا کھا چکا اور تیسری بار ایسی جیل میں ڈالا گیا اس کے ہاتھ جنازہ ہی نکلا اس کی لاش ہی نکلی 757 جنی میں ابن تیمیہ کے جیل میں موت ہوئی بڑے بڑے اماموں پر تنقید کی حضرت علی پر تنقید کی فاروق اعظم پر تنقید کی صحابہ پر تنقید کی اس نے کتاب لکھی اس کا نام ہے منحاج سننا جلدوں میں ہے یہ کتاب اب چونکہ اس پر بھی موضوع ہمارے امام جعفر ہے میں اسی پر گفتگو کر رہا ہوں ورنہ اس کتاب میں بہت آلفال بقی ہے بات وقی اس نے اس کتاب کی اندر اس نے جل نمبر 7 ہے اور صفحہ 533 ہے امام جعفر سادق پر تنقید کی اس نے اور ابن تیمیہ تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام جعفر فقہ کے قوائد سے واقف نہیں تھے یعنی علم فقہ جو ہوتا ہے اس کے قائدے اور اس کے قانون سے واقف نہیں تھے بعض لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی لیکن بہت تھوڑی کہتے ہیں کہ کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ امام جعفر کہتا ہے کہ علم حدیث میں بھی ناکارہ تھے لہٰذا لوگ ان سے روایت نہیں کرتے تھے اور کچھ لوگوں نے روایت بھی کی تو دو چار حدیثیں کچھ ہی روایتیں حدیث کی اور ان کی حدیثوں پر شبا تھا یعنی وہ جو امام جعفر حدیث بیان کرتے تھے لوگ اس پر شبا کرتے تھے کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں یعنی ماذا اللہ امام جعفر پر جھوٹ کی بھی تعمت لگائی اور پھر آگے کہتا ہے کہ امام بخاری نے ان سے حدیثیں نہیں لی یہی وجہ ہے ابد dibujہ کہتا ہے کہ امام بخاری نے ایک حدیث بھی امام جعفر سے نہیں لی امام بخاری بہت بڑے مہدیس ہیں ان کے مہدیس آنا صلاحیت پر ہمیں کوئی شبا نہیں ہے اس کا انکار کرتے لیکن یہ دلیل ہے ابن تعمیہ کی اور دلیل کیا ہے کہ امام بخاری جس سے مہدیس نے امام جعفر سے ایک حدیث بھی نہیں لی تو ان کا حدیث نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ امام جعفر صادق جو تھے وہ حدیث میں کمزور تھے ضعیف راوی تھے ان کی حدیثوں میں شبہ ہوتا تھا اور آگے کہتا ہے کہ امام بخاری کو یہ خبر ملی یہایہ بن سعید قطان سے کہ یہایہ بن سعید قطان نے فرمایا کہ جعفر صادق جو ہے ان پر کذبت قطان ہے کہ مہدی سے یہایہ بن سعید قطان ان سے یہ امام بخاری کو خبر ملی اس بنیاد پر امام بخاری نے امام جعفر سے حدیث میں لی خبر یہ ملی کہ حضرت یعیہ بن سعید قطان کہا کرتے تھے کہ امام جعفر پر کذب قطان ہے یعنی امام جعفر جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور پھر ابن تیمی آگے کہتا ہے کہ اسی وجہ سے جو جھوٹ کی تحمت امام جعفر پر ہے وہ اور کسی پر نہیں یعنی جتنے بڑے حدیث کے معاملے میں امام جعفر جھوٹے تھے اتنا بڑا جھوٹا کوئی ہوا ہی نہیں ہے مازاللہ استقفیر اب بتائیے خاندان نبوت کے تینے عظیم فرد رسول اللہ کے تینے عظیم شہزادے اور ابن تیمی اپنے آپ کو تینے بڑے علامہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کئی سو سال کے بعد آ رہے ہیں تقریباً پاس سو سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں اور پاس سو سال کے بعد وہ اپنے سے پاس سو سال پہلے کی شخصیت کو جھوٹا بھی قرار دے رہے ہیں حدیث میں ناکارہ بھی قرار دے دیا فقہ کے اصول نہیں جانتے تھے فقہ کے قوائد نہیں معلوم تھے ساری دنیا برکی انہوں نے تنقید کر دی دلیل کے نام پر کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ امام بخاری نے حدیث نہیں لکھی اب آئیے ابن تیمیہ کے میترازوں کا جواب دیتا ہوں چونکہ غیر مقلدین نام نحاد علی حدیث بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات کہ اگر ماں صلی اللہ یہ مان لیا جائے کہ امام جعفر فقہ کے قوائد نہیں جانتے تھے فقہ کے اصول نہیں معلوم تھے علم فقہ میں کمزور تھے تو ابن تیمیہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادق وقت کے وہ امام تھے جن کے تقریباً چار ہزار شاگرد ہے اس زمانے میں کتنے شاگرد تھے آپ کے چار ہزار تو وہ شاگرد ایسے نہیں تھے جیسے آج کے شاگرد اور آج کے استاد ہوتے وہ چار ہزار شاگرد وہ تھے جو خود اپنے زمانے کے وقت کے امام ہوا کرتے وقت کے بڑے بڑے مہتیس تھے بڑے بڑے مہتیس انہیں امام جعفر سے پڑا تو اگر امام جعفر فقہ کے اصول سے واقف نہ تھے فقہ میں کمدور تھے تو چار ہزار ان کے شاگرد نہیں ہو سکتے تھے بتائیے کسی جاہیل کے شاگرد ہوتے لوگ کے پڑے لکھے آدمی کے شاگرد ہوتے بولیے پڑے لکھے کے نا چار ہزار شاگرد تھے ان کے نام بہت ساروں کے کتابوں میں لکھے گئے اب چار ہزار نام تو میں سنا نہیں سکتا آپ کو اور اس وقت میرے پاس اپنے نام بھی نہیں لیکن میں دس بہت بڑے اماموں کے نام سنا رہا ہوں جن میں سے شاید آپ کچھ کے نام جانتے ہوگے کچھ کے نہیں جانتے لیکن پڑا لکھا اہلِ علم طبقہ ان ناموں سے واقف ہے یہ ان کے لئے ہے کہ دس میں اماموں کے نام سنا رہا ہوں دے امام جعفر صادق کے شاگردوں میں جس میں ایک عیسیٰ ابن امار ہے یہ بھی بہت بڑے وقت کے محددیس ہے ثابت بن دینار ہے حضرت سفیان سوری ہے یہ اپنے زمانے کے کفر کے بہت بڑے محدد تھے سفیان سوری یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہے حضرت سفیان بین اوینہ ہے یہ امام بخاری کے شیخ میں ہے امام بخاری کے استاد کے استادوں میں تو سفیان بین اوینہ بھی ہے جو ہے یہ بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں حضرت خزیل بن آیاز یہ بھی امام جعفر صادق کے بھی شاگردوں میں بہت بڑے فقی بھی ہے بہت بڑے مہتیس بھی ہے بہت بڑے عالم بھی ہے اسی طرح خاتم بن اسماعیل اور جعبیر بن حیان جعبیر بن حیان کا تعالم یہ ہے کہ اس سے فادر اپ کیمشتیک آگیا ہے فادر اپ کیمشتیک آگیا اس کو انگریزوں میں لیند ہے اور یہ کون ہے فادر اپ کیمشتیک جو کہلاتے ہیں امام جعفر صادق کے شاگرد جابر بن حیان شعبہ ابن حجاج اور آخری دو نام سن لیجئے یہ آج ہو گئے اب دو سن لیجئے امام جعفر کے شاگردوں میں امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ اب بتائے امام مالک جیسا وقفقی جس کا شاگردو امام اعظم ابو حنیفہ جس کا شاگردو وہ کتنا بڑا علم فقہ کا جاننے والا اور ماہیر ہوں گا مگر ابن تیمیہ کی کم علمی دیکھئے کہتا ہے کہ امام جعفر کو علم فقہ ہی دیو آتا تھا ان کو علم فقہ کے اصول تک نہیں معلوم تھے اور امام ابو حنیفہ نے کتنے سال پڑا معلوم ہے آپ کو بہت زیادہ نہیں پڑا صرف دو سال کتنے سال پڑا دو سال پڑا امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کے خدمت میں رہکا جب آئے تھے کوفہ سے تو نومان کہلاتے تھے نام کیا تھا ابو حنیفہ کا نومان ابن سابیت آئے تو نومان کہلاتے تھے کوفہ سے آئے مدینے میں امام جعفر سے پڑا اور پڑھ کر جب مدینے سے کوفہ لوٹے تو اب نومان نہیں تھے بلکہ وقت امام آزم تھے پڑھنے والا امام آزم ہو تو پڑھانے والا کیا ہوں گا پھر آپ تصور کر سکتے ہیں اب کسی نے اس وقت پوچھا کہ جب امام ابو حنیفہ کی عمر سال پیسر ستر سال یہ قریب ہو چکی تھی بال داڑی کے سفے دو چکے ہیں سر کے بال سفے دو چکے ہیں ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ ابو حنیفہ آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا جانتے ہو میری عمر کتنی ہے میری عمر ست دو سال کتنی ہے دو سال تو وہ پوچھنے والے نے بڑے تاجب سے کہا کہ امام آپ وقت کے امام ہو کے مزاق کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں آپ کو زیب نہیں دیتا ہے کس طرح مزاق کرے اور جھوڑ بولے آپ کی عمر دو سال ہے داڑی کے بال پک چکے ہیں بھاؤں کے بال پک چکے ہیں سر کے بال سفے دو چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں میری عمر دو سال ہے امام اعظم ابو حنیفہ جذبے میں آئے آپ پر ایک روحانی کیفیت تاری ہوئی آنکھوں میں نمی اور آسو آگے فرمایا شخص میں جھوڑ نہیں کہتا میری عمر واقعی دو سال ہے جو دو سال میں نے امام جعفر سادق کی صحبت میں گزارے میری زندگی کا اصل وہی حاصل ہے باقی عمر تو میں نے ایسی ہی گزار دی اب دو سال پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ امام اعظم بنے ہیں تو اگر اور زندگی بھر پڑھتے تو کیا عالم ہوتا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو خود فرماتے ہیں اگر یہ دو سال مجھے امام جعفر سادق کی صحبت نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا ہوں حلاق اجازت سے کیا مراد مر جاتا یہ نہیں بلکہ میں گمراہوں میں ہو جاتا یہاں تک کہہ کہ جب آپ امام جعفر سادق سے خطاب کرتے یا گفتگو کرتے تو کس طرح گفتگو کرتے آپ کہتے جا عالت فیدہ کا یا شیخ یہ جملے ہوتے امام ابو حنیفہ جب بات شروع کرتے امام جعفر سادق سے تو کہتے میں آپ پر قربان ہو جاؤ اے میرے بزرگوار یہ لب و لہجہ ہوتا تھا امام ابو حنیفہ کا اور امام حسن بن زیاد رحمت اللہ تعالیٰ جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ان سے بروی ہے جس کو ابن تیمیہ کے ایک بہت بڑے شاگرد ہے بہت بڑے وقت کے مہدی سے جن کا نام ہے اللہوہ زہبی انہوں نے اسمہ و رجال جرہ و تعدیل پر ایک کتاب لے کی جس کا نام ہے سیارو اعلام النبالا جن نمبر چھے حضرت حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے امام آزم ابو حنیفہ سے پوچھا اور سوال کیا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا عظیم فقی کون ہے فقی سمجھتا ہے نا جو فتوہ دیتا تھا جو مسائل کے گتھیوں کو سلجائے اسے فقی کہتے تھے اور یہ مہدی سے بہت اوچا درجہ ہوتا ہے حسن بن زیاد آپ کے شاگرد پوچھے کہ امام ابو حنیفہ بتائیے آپ کے نزدیک سب سے بڑا اور سب سے عظیم فقی کیا کون ہے حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے جعفر ابن باکر سے بڑا روح زمین پر کوئی فقی نہیں دیکھا ان سے بڑا کوئی امام کوئی فقی میں نے دیکھا ہی نہیں یہ امام ابو حنیفہ کی راہ ہے اب بتائیے ابو حنیفہ کی راہ کو مانیں گے کہ ابنے تیمیہ کی جہلت کو مانیں گے حضرت اسیتے امام مالک بھی شاگرد ہے امام مالک فرماتے ہیں اس بات کو حضرت حافظ ابن حجر اسکلانی انہوں نے اپنی کتاب تحزیب تحزیب جن نمبر دو صفحہ اکیسی پر لکھا امام مالک فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق کی صحبت میں گیا میں نے ہمیشہ دیکھا یا تو اب نماز میں مجھگول ہیں یا قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں جب بھی گیا تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق روزے سے ہوا کرتے ہیں میں نے جب بھی ان سے حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ روزے سے ہیں قرآن کی تلاوت میں مجھگول ہیں یا نماز میں مجھگول ہیں اور فرماتے ہیں میں نے امام جعفر صادق کو کبھی بھی بغیر وضو کے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہیں جب بھی رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے ہیں تو وضو سے ہوتے تو ہی بیان کرتے ہیں اور اگر آپ کا اس وقت وضو نہیں ہے تو آپ رسول اللہ کی حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے اور پھر امام مالک آگے فرماتے ہیں امام ابن حجر اسکلانی امام مالک کا جملہ نکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے علم اور فضل میں جعفر صادق سے بڑا کوئی آج تک سہ سے نہیں دیکھ علم اگر میں نے دیکھا ہے تو جعفر صادق کو دیکھا ہے اب رہے گئے ابن تیمیہ کا یہ اعتراض کہ چونکہ امام بخاری نے حدیث نہیں لی اس لئے پتا چلا کہ علم حدیث میں کمزور تھے یہ دلیل ہے ابن تیمیہ تو اب خیر مر چکے ہیں ان کے ماننے والوں کی نالج کے لئے میں بتا جو کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جس سے امام بخاری حدیث نہ لی تو وہ علم حدیث میں کمزور ہو جائے اگر یہی آپ کے نددی اصول ہے کہ اگر کسی سے حدیث نہ لی جائے تو وہ حدیث میں ناکارہ ہے حدیث میں کمزور ہے یا اس کی مرویات میں اس کی روایات میں شبہ ہے تو پھر آئیے میں چند باتیں ارز کر رہا ہوں کہ امام بخاری شافعی مذہب کے ماننے والے تھے کس مذہب کے پیروکار تھے شافعی کے امام شافعی کے مقلد ہے اور امام شافعی کے مقلد ہونے کے باوجود اپنی صحیح بخاری میں امام بخاری نے امام شافعی سے ایک حدیث بھی نہیں لکھی اب امام بخاری نے امام شافعی کی تقلید تو کی لیکن ان سے ایک بھی حدیث بخاری میں روایت نہیں کی تو اس کا کیا مطلب کہا جائے نا کہ امام شافعی بھی حدیث میں کمزور تھے مازاللہ دوسری چیز امام بخاری کے استاد امام دارمی بہت بڑے وقت کے امام میں سننے دارمی ان کی بہت بڑے مشہور حدیث کی کتاب امام دارمی سے امام بخاری نے پڑھا حدیث سنی مگر اپنی صحیح بخاری میں امام دارمی سے ایک حدیث بھی نکل نہیں کی تو اب یہاں بھی آپ کیا الزام دیں گے کہ امام دارمی بھی حدیث میں کمزور تھے اور مودیس نہیں تھے پھر آئیے امام مسلم نے امام بخاری سے پڑھا امام مسلم شاگرد ہے امام بخاری رحمت اللہ لے کے لیکن جب امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم لکھی تو صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی امام بخاری سے نہیں لی اب بتائی امام مسلم شاگرد ہونے کے باوجود امام بخاری سے ایک حدیث بھی روایت نہیں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہا جائیں گا کہ امام بخاری بھی حدیث میں کمزور تھے امام بخاری بھی حدیث میں ناکارہ تھے امام ابود دعود نے امام بخاری سے ایک حدیث نہیں لی حالکہ امام ابود دعود بھی امام بخاری کے شاگردوں میں ہے